کینیڈا میں بھارتی خفی ایجنسی راہ کے ہاتھوں خالستان تحریک کے رنما حردیب سنگھ کے قتل کی خلاف پشاور کی سکھ کمیلوٹی نے اتجاجی مظاہرہ کیا اور بھارتی دہشتگردی کی خلاف نارے بازی کی مظاہرہ پشاور کے تاریخی گردوارہ بھائی جوگا سنگھ سے نکالا گیا جس میں سکھ کمیلوٹی نے بھارت کی بڑھتی دہشتگردی کی خلاف شدید مضمت کی اس موقع پر سکھ کمیلوٹی کی فوکل چیئر پرسر منمید کور نے کہا آج کٹھے ہونے کا مقصد تھا حردیب سنگھ حردیب سنگھ کافی دنوں سے ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں حردیب سنگھ کے واقعوں کو انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو واقعہ پیش آیا کینیڈین گورنمنٹ نے ان پر ایکشن لیا گیا حردیب سنگھ کافی عرصے دراز سے کینیڈا میں رہ رہے تھے اور ان کو گردوارے کے باہر بڑی بردردی سے قتل کر دیا گیا اور انڈین گورنمنٹ پیریز بات کا الزام بھی لگایا گیا کہ رو کی جانب سے ان کو مروایا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ آج اکٹھے ہوئے تھے اور ان کے فیملی کے ساتھ ازاری یہ جہتی تھی کہ ہم تمام پاکستانی سنگھ جتنے بھی ہیں حردیب سنگھ کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں میرا نام ہے تجویر سنگھ اور ہم آج پروٹیسٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ پشاور میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہے اور ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ ہم بھی اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے اور جو کنیڈا میں افتار سنگھ کو حردیب سنگھ کو قتل کیا گئے تھا وہ انڈین انجینسی نے کیا دیا آخرکار ہم کیا کریں گے ہم کدھر جائیں گے ہم انصاف چاہیے میرا نام موکیش سنگھ ہے اور میں کیک پیشاور پاکستان کے شاہری ہوں اور کلدیب سنگھ جو ان سے کنیڈا میں شہید ہوئے اس کے بارے میں ہم نے ان سے جلسہ مارا ہے کہ ظلم ہوئے یہ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ اگر کنیڈا نے جو ان سے ہے تو انڈین کو محبوظ کیا ہے اور انڈین کو پر مطالبہ لگا ہے تو اس کے جو ان سے قاتل ہیں وہ گرفتار ہونے چاہیے اور ہماری ہاتھ جوڑ کے بہنتی ہے کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے موسیقی